اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستوں اور بھائیوں آج ہم آپ کو یہ اس ویڈیو میں یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں بالکل اور آپ اپنا روزگار کرنا چاہتے ہیں یا میری گھر میں بیٹھوں ہی باپردہ مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں بیٹھ کر گھر کا خرچہ چلانا چاہتی ہیں تھوڑا بہت روزگار کرنا چاہتی ہیں اور چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر تو ان کی لئے یہ ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر بغیر کسی مشین کے آپ گھر کے برتنوں میں یہ پپ کون جو مکہی کے دانے سے بنتا ہے یہ آپ تیار کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے بھی اور بیچنے کے لئے بھی تو یہ دیکھیں آپ نے ایک کڑھائی یا ایک پتیلہ یا دیکھچی لینی ہے اور اس کو سلنڈر آگ پر رکھ دینا ہے اس میں یہ دیکھیں تھوڑا سا نمک ڈالنا تقریباً ایک کھانے کا چمہ چھوٹے والا چمہ جو ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں یہ مکہی تقریباً جو ہم اس میں ڈالیں گے آدھا پاؤ ہوگا آدھا پاؤ مکہی ہم اس میں ڈالیں گے تو جو امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ والا جو برتن ہے یہ پاپکون سے بھر جائے گا اور اس میں سے اچھی خاصی بچت ہوگی آپ گھر میں تیار کر کے اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں بجائے اس کے بار بزار سے خریدیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں دیکھیں ہم نے چھوٹے 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 چ یہ پانچ منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں اس مچہ تھوڑے سے ہلا کے اس کو ہلاتے رہے ہیں اور یوں ہلا کے بہترین مزیدار جو باہر بنتے ہیں اس سے بہت ہی اچھے بنتے ہیں گھر میں صاف سترہ اہل استعمال کر سکتے ہیں جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں اپنے لیے اب اس کے اوپر آپ نے ڈھکن دے دینا اس کو بند کر دینا دیکھیں یہ ہم نے اس کے اوپر ڈھکن دے دیا اور دو تین منٹ میں انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گا آپ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں اگر گھر میں آپ بیچنا شروع کریں گے تو گلی آپ کی گلی والو ساتھ والی گلی اس سے ساتھ والی گلی اس کے قریب والی گلی دو چار دن میں انشاءاللہ یہ بات پھیل جائے گی کہ آپ کے گھر سے بہترین اچھے اور ذائقہ دار پاپکون ملتے ہیں تو بچے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے گھر پیسے لے کر آئیں گے دیکھیں اب ہم آپ کو دکھائیں گے ہماری گلی میں پتہ ہے ہمارے ادھر بھی بچے آئے ہوئے ہیں پیسے لے کر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لینے کے لیے آج ہمارا پہلا دن ہے تو دیکھیں یہ آوازیں آ رہی ہیں اندر پاپکون بننے کی آپ اس سے اچھے خاصا روزگار کم آ سکتے ہیں تین سو ساٹھ روپے کلو یہ آپ کو کسی بھی دکان سے مل جائے گا اپنے علاقے میں کسی دکان سے پتہ کریں ایک نہیں دونی تیسری نہیں چوٹی انشاءاللہ کسی نہ کسی دکان سے یہ ضرور مل جائے گا یہ دانے مکنگ کے دانے پاپکون والے نہیں تو جوڑیا سے کوئی اگر جا رہا ہو مین مارکیٹ آب کے قریب کوئی بھی مارک پڑتی ہے وہاں سے بھی مگوا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے آدھا پاؤن یعنی کہ ایک کلو کا آٹھ ہوا حصہ ہم نے اس میں ڈالا ہے اور اس سے اچھے خاصے پاپکون پیار ہو جائیں گے تو آپ یہ ذہتہ دار اچھے والے پاپکون اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں آگ کم کر دینی ہے آپ نے دیکھنا ہلکی آنچ پہ اس کو ہلکی آنچ پہ تیار کرنا ہے بس دیکھیں گے آپ یہ دو تین منٹ میں تیار ہو جائیں گے تو اس کو آپ نے بڑے سے ٹرین میں ڈال کے بچوں کو بیچنا ہے یہ آدھا پاؤن ہم نے اس میں لگایا پنتالیس روپے کا یعنی کہ پنتالیس اور گھید تین چمہ چھوٹے چھوٹے ڈالے سمجھے پچاس روپے کا دیکھیں ہم اس کا ٹھکن اٹھا رہے ہیں ٹھکن اٹھانے سے بعد آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ بند گے ماشاءاللہ یہ آدھا پاؤں ڈالا اگر اس برطن میں ہم پورا پاؤں بھی دانے کا ڈالتے ہیں مکعی دانے کا تو اس برطن میں بند سکتا تھا اگر زیادہ دانے آپ نے ڈالنے ہیں تو بڑا برطن آپ استعمال کریں اور اگر آپ نے تھوڑے دانے ڈالنے ہیں مکعی کے تھوڑے دانے ڈالنے ہیں تو چھوٹا برطن استعمال کریں تو آپ یہ گھر میں تیار کر کے آپ یہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں بہترین اچھے اور صحت والی چیز ہے اور سردیوں کا خاص طوف ہے گرم گرم کرا رہے کرا رہے پاپ کون ہیں بغیر کسی مشین کے بغیر کسی خرچے کے نہ ہزار نہ دو ہزار نہ پائنٹ دس ہزار نہ پچاس ہزار یہ صرف تین سو ساٹھ روپے کلو ملتا ہے تو آپ تین سو ساٹھ روپے کلو ملتا ہے یہ آپ لے کر اپنے گھر میں کاروبار کر سکتے ہیں آپ کے گلی والے دو تین آپ کے مکان کے دو تین اس طرف گلی والے دو تین اس طرف گلی والے آپ سے فریدنے ضرور آئیں گے جیسے مشہور ہو جائے گی یہ بات کہ آپ کے پاس یہ پپ کون ہوتے ہیں دیکھیں یہ تیار ہوگے ماشاءاللہ جی یہ جی یہ تیار ہوگے ماشاءاللہ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں بچے بھی انتظار کر رہے ہیں پیسے لے کر آئے ہوئے انشاءاللہ آج ہم بچوں کو پیسے سے نہیں دیں گے پہلے دن ہے پہلے دن ان کو فیسابیل اللہ کھلائیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا کام چل پڑے گا تو امید ہے کہ روزانہ بچے آئیں گے کام چلتا رہے گا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی دو چار سو پانچ سو ہزار روپیہ دھاڑی کما سکتے ہیں اس کام سے یہ جی ماشاءاللہ بچے پیسے لے کر آئے تھے تو آج ہم نے بچوں سے پیسے بلکل نہیں لیے تو سب بچوں کو ہم نے آج دعوت کیا ہے کہ ادھر آ کر ہمارے پاس پیسے نہیں دینے تو بچوں کو پیسے واپس کر دیے اور بچوں کو فی سبی اللہ فیری میں ہم نے آج کے پاپکون ان کو سب جو جتنے بھی بنائے ان کو دے دیے یہ دیکھیں تقریبا آدھا پہو مکعی کا دانہ ہے پنتالیس روپے کا تو پندرہ روپے کا اس میں ہم نے گھی ڈالا ایل ڈالا اچھے والا خاص والا جو گھر میں ہم خود استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے اور بہترین پاپکون بن گیا ہے بچے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے دعا دیں گے بچے اور یہ یعنی کہ ساٹھ روپے کا مال تیار ہوا ہے تو مجھے امید ہے کہ اگر ہم بچوں کو بیچیں کل کو پرسوں کو اگر آپ بھی بیچیں تو یہ مال تقریبا جو ساٹھ کا تیار ہوا ہے یہ آپ ایک سو بیس میں بیچ سکتے ہیں یعنی کہ ساٹھ روپے پر ساٹھ روپے بچ سکتا ہے تین اور اگر ایک کلو آپ پپکون کے مکعی کے دانے لیں گے بزار سے اور اس میں تقریبا ڈیڑھ سو کا سمجھ لو ڈیڑھ سو کا ڈیڑھ سو کا گھی اگر لگ جائے گا اے لگ جائے گا تو یہ بن جائے گا ایک سو چالیس کا اے لگائیں تو چار سو کا خرچہ ہو جائے گا چار سو کے خرچے پر آپ کو چار سو بچ سکتا ہے جب آپ چار سو پر خرچے پر چار سو بچے گا تو یعنی کہ ایک دن میں اگر ایک کلو آپ بیچتے ہیں چار سو کے خرچے پر چار سو بچ جائے تو بہت بڑی بات ہے اگر دو کلو بیچتے ہیں تو آپ کو آٹھ سو بچ سکتا ہے اگر تین کلو بیچتے ہیں تو آپ کو بارہ سو روپیہ گھر بیٹھے بچ سکتا ہے میری باپ مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں بیٹھ کر یہ روزگار باعزت روزگار اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں دو چار دن ہفتہ لگے گا سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے گھر میں پاپکون بنتا ہے اور بچے بڑی خوشی سے آئیں گے آپ کے گھر آپ سے پاپکون خریدنے کے لیے آپ یہ کم کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزگار دے گا اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے آخر میں دیکھنے کے لیے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سب گریب کریں اور اپنے علاقے میں شیئر کریں دوستوں میں پھیلائیں اور اس کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ لکھیں کوئی مشورہ ہمیں دینا ہو یا ہم سے لینا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھ سکتے ہیں آپ اپنی خصوصی دعا میں ہمیں یاد رکھیں اور ہم آپ کو یاد رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ اگلی ویڈیوز اگلی ایک نئی ویڈیوز میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ